میں اس وقت ترجمان ہوں پی ٹی آئی کا نئے ان کا کور کمیٹی کا ممبر ہوں جو کمیٹی فیصلہ کرے گی جو ہمارے چیئرمن فیصلہ کریں گے کس کو کونسی جگہ پر ٹکٹ دینی ہے کس بندے کو کہاں الیکشن لڑانا ہے جو فیصلہ ہماری کمیٹی کرے گی جو چیئرمن کریں گے انشاءاللہ ہم سارے اس کے مطابق عمل کریں گے اور میرا خیال ہے کہ اس کے امدر کوئی ابحام نہیں ہے ہمارے ہر حلقے میں سات سے چودہ کے درمیان آج بھی امیدوار موجود ہیں یہ کہتے ہیں فری اینڈ فیر الیکشن کراؤ لیول پلینگ فیلڈ کو بھی دور کی بات ہے ہمیں فیلڈ دے دو ہمیں زندہ رہنے کا حق دے دو ہمیں پبلک میں جانے دو ہم آپ کو ٹو تھرڈ مجارٹی سے زیادہ سیٹیں جتا کے ہم خود دے دیں بتا دیں کہ آپ الیکشن کی تیاری کی بات کر رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں اور فیلڈنگ کے لیے بیٹ ضروری ہے اور بیٹ اگر مدان میں نہ ہوگا اس کی مطابق حکمت عملی بھی آپ لوگوں نے تیار کیا ہے اگر مدان کے اندر بیٹ کو انہوں نے غیب کر دیا دیکھیں الیکشن کمیشن کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن اس وقت باعث ہے اس وقت ہمارے خلاف ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن ہمیں پوری امید ہے الیکشن کمیشن آلڈی اس میں بلے کا فیصلہ دینے کا کر چکا ہے سیٹیفائیڈ کارپی کے لیے ہم نے اپلائی کر دی ہے ہمیں سو فیصد یقین ہے کہ انشاءاللہ بلے کا نشان موجود ہوگا ہم بلے کے اوپر الیکشن لڑیں گے اور لوگ عوام پبلک سب دیکھ رہی ہے آج آپ کے پاس جس طرح الیکٹرونک میڈیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے آج مجھے بتائیں ایک بھگوڑے کا استقبال ایسے ہو رہا ہے جس سے کشمیر فتح کر کے آیا ہو پورا میڈیا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے جبکہ اس کے مدد مقابل ایک شخص جو انڈر ٹرائل ہے عمران خان اس کا نہ نام لے سکتے ہو نہ تصویر چلا سکتے ہو نہ اس کی تقریر چلا سکتے ہو آپ نے اگر تنقید بھی کرنی ہے تو آپ اس کی بات نہیں کر سکتے یہ کون سا میڈیا آزاد ہے عمران ریاض نے کیا جرم کیا تھا جس کے ساتھ جو حشر ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہیں جمیل فاروقی نے کیا جرم کیا تھا اس کے ساتھ جو کچھ ہوا سمی ابراہیم نے صدیق جان نے کیا جرم کیا تھا یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں آج بھی میڈیا کنٹرول کوئی اور کر رہا ہے وہاں اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان ساری حد کڑوں کے باوجود لوگ ان تمام حرکتوں سے نفرت کر رہے ہیں آج بھی حسینیت زندہ ہے یزیدیت کبھی زندہ نہیں رہ سکتی ماضی میں بھی آپ نے دیکھا آج بھی لوگ نفرت کرتے ہیں ان تمام حرکتوں سے جو کچھ ہو رہا ہے جو پلٹیکل انجننگ ہو رہی ہے انتہائی غلط ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ اس سے پہلے کے دیر ہو جائے شوہد صاحب دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے ایک تو یہ ہے کہ جو رونا آج آپ رو رہے ہیں یہی جو رونا ہے وہ مسلم تک نون اپنے تین چار سال کا روتی رہی ہے یہی کام ان کے ساتھ ہوتا نظر آیا آپ نے دیکھا ہے کہ تمام جو ان کے لوگ ہیں وہ جلو میں گئے ہیں کئی لوگ ان کو الٹے سی لے کیسز بنا کے صدای موت تک دلوائی گئی ہے دلوانے کی کوشش کی گئی ہے دوسرا ایک سوال ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف جو پہلا سوال ہے اس کا حل کیسے ممکن ہے کیا سیاستدان ہمیشہ اسی انداز میں نظر انداز ہوتے رہیں گے ان کے خلاف انگریس مضبوط ہوتی رہے گی کو پوچھنے والا نہیں ہے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو پاکستان تحریکی انصاف کے لوگ ہیں وہاں پہ فیصلہ ہوا ہے کہ آنے والے جو الیکشن ہے اس میں آپ سمیت کے مختلف اپلائے ان کو ٹکٹ جاری ہوں گے تو کیا آپ عذابتہ سیاست اتر رہے ہیں اور کیا آپ کو اگرٹی کر جاری ہوتا ہے تو آپ الیکشن لڑھیں گے پاکستان تحریکی انصاف کے پیلٹ فارم سے پہلے سوال کا ایک جواب دے دوں مجھے بتا دیں دوہزار سترہ ہو یا اٹھارہ ہو کتنے عثمان ڈار اٹھائے گئے تھے مسلم لیگ نون کے جن کو چینج کر آئے گئی ان کی پلٹیکل انجیننگ کے دریئے ظلم و تشدد کر کے ہوم منسٹر آپ تحسن کا کہتا ہے ہاں جی ہم نے اس کو اٹھا لیا کتنے لوگ تھے جن کی پندرہ پندرہ دفعہ پچیس پچیس دفعہ زمانتے ہوئی ہو اور ان کو دوبارہ بند کر دیا ہو آج پرویز الہی کا کیس آپ کے سامنے ہے آفیدی کا کیس سامنے ہے لوگوں کے کیس سامنے ہیں کتنے لوگ تھے فروخ حبیب کی طرح اٹھائے گئے تشدد کیا ان سے اپنی پارٹیاں چینج کر آئی گئی اگر کوئی شخص اس طرح کتنے صداخت عباسی تھے اور کتنے بے شمار میں آپ کو مثالیں دوں میں ابھی آپ کے پاس اگر لسٹ آپ مجھے کہیں گے تو سیکلوں کی تعداد میں آپ کو میں لسٹیں دوں گا دیکھیں ظلم جبر بربریت جب آپ کریں گے ہاں کرپشن کیسز وہ نیب نے بنائے اس میں کوئی شک نہیں نیب بھی ماضی میں بھی پولیٹیکل اجرنے کے لئے کان کرتی رہی آج مجھے بتائیں نیب کا پراسیکیوٹر وقت سے پہلے پٹیشن فائل ہونے سے پہلے موجود ہے وہ ریاست کا مجرم ہے آپ کا تو ابھی اس وقت مجرمی نہیں ہے آپ کو زہوہ تو تب پڑے گی جب آپ کا کیس لگے گا اپیل کا یہ اپیل تو ابھی ہے نہیں اپیل تو اس کی ڈسپنس ہو چکی ہے زمانت بھی ہارے جو چکی ہے یہ تو پروٹیکٹر بیل کے لئے آئے ہوا ہیں ریاست کا مجرم ہے ریاست کا پراسیکیوٹر آئے یا جو بھی آنا ہے ایڈوکیٹ جنرل آئے یا جو بھی آنا ہے وہ آئے لیکن آپ وقت سے پہلے کیسے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ پروٹیکل ہیں جنرل کے بترین مثال ہے سیاستدانوں کو سبق سیکھنا چاہیے سیاستدان اگر سیاستدان ہوں جو ہیں ڈیلر جو ہیں ہی مافیا جن لوگوں کا ایک موٹو یہ ہے کہ ہم نے اقتدار میں آکے کرپشن کرنی ہے مال کمانا ہے مال کھانا ہے اور مال کو بچانا ہے وہ بندہ کبھی سٹینڈ نہیں کر سکتا سٹینڈ وہ کرے گا جس کا کردار ماضی اور حال اور مستقبل ساب سترا ہوگا اور وہ صرف امران خان ہے